وہاں پر پرگٹ ہوئے تھے اور میٹن تینوں تاپ تینوں تاپوں کا ناس کے ولے کبیر پرمیشور ہی کر سکتے ہیں اور کوئی بھگوان نہیں کر سکتا وہ پرم اکثر برم ہی کر سکتا ہے اور ایک مسلمان کے گھر آ کر ڈیرہ لیا جس کو پرماتمہ کو سد کبیر جی جسے پتا جی کہا کرتے تھے باپ کہا کرتے تھے دودھ نہ پیوین انبھکے نہ پلنے جھولن تے ادھر امان دھیانے میں وہ کمل کلا پھولن تے کوئی کہے چھل اس ور نہیں کوئی کی نرکے ہائے کوئی کہے گنئیس کا جو جو ماں ترسائے کھلک ملک دیکھن گیا وہ رازہ پر جاریت جمبو دویپ جہان میں اترے سبد اتیت دنی کہے یوں دیو ہے دیو کہے یہ ایس دنیا تو کہیو کوئی دیو تاہرہ ہے وہ دیو تاہرم آبی شنو میس کہیں یہ تو بھگوان ہے اور کال برہم کہتا ہے بھئی یہ تو کوئی اور سکتی ہے دنی کہے یوں دیو ہے دیو کہتے ہیں ایش ایس کہے پر برہم ہے یہ پورن بسوے بیش کاج جی آئے قرآن لے دھر لڑکے کا نام اکثر اکثر میں پھوریا دھن کبیر بلی جاؤں میں سکل قرآن کبیر ہے عرف لکھے جو لیک کاسی کے کاج جی کہیں یا گئی دین کی ٹیک اب کاج جی آئے قرآن لے دھر لڑکے کا نام اور پوری قرآن شریف میں کبیر کبیر اکثر رہ گے اور اکثر نہیں رہا سیو اترے سیو پوری سے اوگت بدن ونوہ دے مہکے کمل خوشی بہے لیا ایش کونگو دے نظر نظر سے مل گئی کیا ایش پرنام دھن مومن دھن پورینا دھن کا سینی کام سات بار چرچہ کری بولے بالک بین شیف کو کرمستک دھریا لیا مومن ایک دھینو انبیاور کو دوحت ہے دودھ دیا تتکال پیوے بالک برمگتی ہی تانسیب بھے دیال اب کہتے ہیں انبیاور کو دوحت ہے بینہ بیائی گائیں کماری گائیں کو شیف جی نے اپنے ہاتھ سے سپرس کیا اور دودھ دیا پیوے بالک برمگتی وہ پرمات مانے کبیر جی نے پھر وہ بھالک وہ دودھ پیا پانچ ورس کے جد بھے کاسی منج کبیر بھگتی در آوڑ دیس تھی یہاں نہیں ایک رنچ اوت بھوٹ کی جھاوے ناہاں پاکھنڈ اور پرپنچ بنارس میں کاسی میں جب سوامی راماند جی مہرشی راماند جی وہاں آئے تو اس میں کہتے ہیں وہاں سب پاکھن پرپن چل رہا تھا راماند جی نے کافی صدھار کیا تھا بھگتی مار کا راماند آنند میں کاسی نگر مجھار اور دیش در آوڑ چھوڑ کے وہ آئے پوری وچار یوگ یوگت پرانائیم کر جیتیا سکل شریحیر تیروینی کے گھاٹ میں وہ اٹکرہ بلبیر تیرت برت ایک آدسی اور گنگو دک اسناہان پوزا ویدھی ویدھان سے سرو کلا سرگیان کریمان سی سیو نیت آتم تتکا جان سٹ پوزا آرم بگتی دھوپ دیپ بندان چودہ سو چے لے کیے وہ کاسی نگر مجھار چیار سمپردہ چلت ہے اور باون دربار پانچ برس کے جد بہے کاسی منج کبیر داس گریب عجب کلاہ گیان دھان گن تھیر پانچ برس کے جب پرماتما ہوئے یہ تتوہ گیان شروع کر دیا تھا جو آج یہ داس آپ کو پڑ پڑ کر سنا رہا ہے اس کی امروانی میں سے اور جس کو یہ برامن ویدوان پورس رسی مہرسی دیو تاور ماہ ویشنو محس بھی نہیں سمن سکے ویدو کو نہیں جان سکے وہ لوگ ہے پانچ برس کے جد بہے ہیں کاسی منج کبیر داس گریب عجب کلاہ یہ گیان دھان گن تھیر گل بھیا کاسی پوری یہ اٹھ پٹے بین بھی ہنگ ہے داس گریب گنی تھکے ہیں سن جو اللہ پر سنگ ہے گنی مانے ویدوان پرس بھی پرمیشور کے ان یتھارت گیان کے سامنے چھکے چھوٹ گئے ان کے ہار گیوہ چلے گئے راماند ادھکار سونے اللہ جلہ اک جگدی سے داس گریب بلمنا تاہی نواوت سی سے راماند کو گروہ کہے وہ تن سے نہیں ملات داس گریب درسن بھائے پیڑے لگی جولات پنت چلت ٹھوکر لگی رامنام قیدین داس گریب کسر نہیں سیکھ لئی پر بین اب پرماتمہ نے جو لیلہیں آج سے سسو برس پہلے کی تھی پنیاتمہ وہ ہی آج ہمارے سدگرنت انہی کا پرمان کر رہے ہیں تو پرماتمہ پرمیسور کبیر جی کے وصے میں سیس گیان آپ کو کل صبح بتائیں گے سوامی راماند اور پرمیسور کبیر جی کی آپ اس میں کیا کیا گوشٹی اور چرچاوی پنتمہ پرماتمہ کی مہمہ کو بار بار سبن کرنے سے ہمارے انگ انگ پویتر ہوتے ہیں ہم پہلے کیا کرتے تھے بھگوان کی بھگتی میں لگنے سے پہلے کہ ٹیلیویزن کا نیاک پاڑیں دیکھا کرتے ہیں کہ صبح روٹ دے کھبار دے کھبار دے کشن نہ دکھتا جبی نو تو سمیلو آگا ایک گھنٹے ہی مات تھا ہمارے جانتے ہیں کہ کدہ کو گپے مار رہا ہوتا کہ تراز نیتی کی بطبتلان لگ جا کہ تاسکے لن لگ جا چرچے شروع کرتے ہیں بھوٹتا ہے کہ سنے جاتے ہیں تو اس طرح کی بھگوان دے ہم سنیا کرتے تھے اور وہ اس میں اتنا ہی ہمارے اندر آتما میں بکار پیدا ہوا کرتے تھے اور آج ہم کیا سنتے ہیں اور بات تیرے کام نہ آوے تو سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے اور بات تیرے کام نہ آوے تو سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے جاگ جاگ نر جاگ رے پرماتمہ پرمیشور کبیر جی کی یہ وانی ہے لیکن یہاں نتان انجین اس میں کچھ پھیر بدلت تھوڑا بہت سا کر کے ویسے تساریو نیکی ہے پھر بھی ہم نے اسے اپنا گیان گرہن کرنا ہے پرمیشور کبیر جی کی وانی میں ایک سنٹینس اور دوہا ہے بھائی اوٹھ سووے رے خکاور لیا کہ جاگ جاگ نر بھاگ رے اوٹھ سووے رے اکاور لیا کہ جاگ جاگ نر بھاگ رے سکرم کی آنا کوئی قریب اندگی یہ پھوٹے تیرے بھاگ رے پھوٹے تیرے بھاگ رے اور بات تیرے کام نہ آوے سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے اس تن سرائم جیب مصافرے کرتا رہ دماغ رے اس تن سرائم جیب مصافرے کرتا رہ دماغ رے رات بسے رہ کر لے دیرہ چلے سوے را تیاغ رے چلے سوے را تیاغ رے اور بات تیرے کام نہ آوے سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے دو دن کی گجران جگت میں کیوں جلے برانی آگ رے اور بات تیرے کام نہ آوے سنتوں سرنے لاغ رے کہ سوے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے جاگ جاگ نر جاگ رے بھائی کبد کان چڑی چڑری چت پہ تو ہو ریا منوستے ناغ رے کبد کان چڑی چڑری چت پہ تو ہویا منوستے ناغ رے سو جے نہیں سجن سکھ سا گر بینیو پریم بیر آگ رے بینیو پریم بیر آگ رے اور بات تیرے کام نہ آوے سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے جاگ جاگ نر جاگ رے بھائی ار سمرے سوہن سے کواوے بھائی ار سمرے سوہن سے کواوے جاگ جاگ نر جاگ رے اور نہ آوے تو سنتوں سرنے لاغ رے کہ سووے گفلت میں بندے جاگ جاگ نر جاگ رے جاگ جاگ نر جاگ رے ساتھ ساہے پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کبیر پرمیشور جی اپنی پیاری آتمہوں کو اپنا بہد بتانے کے لئے کال کے دوارہ فیلا آگیا اگیان ہٹانے کے لئے پرتے کی یگمیں آتے ہیں اپنے ست لوک سے چل کر ابھی تک ان اگیانی برمت کرنے والے سنتوں رشیوں مہرشیوں نے گروہوں نے پرم آتمہ کے بارے میں پورا اگیان فیلا رکھیا تھا ساشتر ورد لوک وید دند کتھائیں فیلا رکھی تھی جس کارن سے پنی آتمہ پرم آتمہ کی بھکتی بھی کرتی تھی گھر بھی تیاگ جاتے تھے سمپتی کا بھی پریتیاگ کر دیا تھا اور جنگل میں بھی رہنے لگے گفھائیں بنا لی گھور تب کیے ورد کیے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا پرم آتمہ نہیں ملے جس کارن سے انہوں نے ایک اگیان صدھانت بنا دیا ایک جھوٹا سدھانت بنا دیا کہ پرم آتمہ انویجیول ہے وہ دکھائی نہیں دیتا وہ نراکار ہے فورم لیسے جبکہ ہمارے سبی صدھگرنت یہ پرمان کرتے ہیں جن صدھگرنتوں کو آدھار مان کر ہم پرم آتمہ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان میں لکھی ویاکھا کو ہم صدھ مانتے تھے اور مانتے ہیں ان میں سبھی میں یہ پرمانیت ہے کہ پرم آتمہ منوش شدرش شساکار ہے سہ سریر ہے لیکن اس کے میٹریل اس کے جو باڈی ہے پرم آتمہ کا جو شریر ہے وہ ہمارے جیسے میٹریل کا نہیں ہے پرم آتمہ کا جو شریر ہے وہ تیج پنج کا ہے اور وہ تیج پنج جو سب